بدلتے وقت کے ساتھ ہمارے دیش کے کسانوں کے کھیتی کرنے کا انداز بدل رہا ہے کسان اب اپنی مشکلوں کا رونا رونے کی جگہ آدھونے تقنیق کا استعمال کر کے ان کا حل نکال رہے ہیں اور اپنی آرٹھک ستھتی سدھارنے کے ساتھ نیو انڈیا بنانے میں اپنا اہم یوگدان دے رہے ہیں کوردہ زلے کی یہ تصویر ایک گواہ ہے چھتیز گڑھ کی موڈن کھیتی کی جی ہاں یہاں کا کسان اب لکیر کا فقیر نہیں ہے وہ اب پرانے گھسے پٹے طریقوں سے نہیں بلکہ نئے انداز اور نئے نئے طریقوں سے کھیتی کر رہا ہے اور آدھونے کی یوک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہا ہے کھیتوں میں شیڈ نیٹ لگا کر ڈرپ اور سپنکل پرانالی سے فل اور سبجیاں اگانے والے یہ ہیں راجکمار جنہوں نے بدلتے وقت کے ساتھ خود کو بدلا اور ادھیان کی کھیتی کر کے زبردست منافع کمائیا راجکمار اپنے کھیتوں میں پپیتا بیگن اور دوسری سبجیاں گاتے ہیں ان کے مطابق جہاں ایک اور ڈرپ سسٹم کے استعمال سے پانی کا کم کھرچ ہوتا ہے تو وہیں دوسری اور شیڈ نیٹ لگانے سے ان کی فصل کو ضرورت کے مطابق سور اونجا ملنے کے ساتھ ساتھ کیٹ پتنگوں سے بھی سرکشہ ملتی ہے ابھی میرے ہاں پانچ اگڑ میں یہ پپیتا لگا ہے یہ پچھلے ستر میں میں پورے پپیتا کو یہیں تیار کیا تھا قریب پانچ چھہ جار کے آس پاس خود تیار کیا تھا راج کمار اور ان کے جیسے کئی کسانوں کی کھیتی کے انداز میں یہ بدلہ آیا ہے سرکار کی شاکم بھری اور سور سجلائی یوزنا کی وجہ سے ان یوزناوں کے ذریعے کسانوں کو سچائی کے لیے پمپ دینے کے ساتھ ساتھ اوڈیان کی کھیتی کے لیے بھی پروساہت کیا جاتا ہے اس میں سر جیسے کہ اپن کوئی بھی پودھا وغیرہ ہے تھرہ وغیرہ جو بھی تیار کرنا رہتا ہے وہ سب اپن تیار کرتے ہیں اس میں ایک کھڑا مکھڑا جو ہے وہ اتکرمہ نہیں کر پاتے اور جو اشٹر پکا سگاہ جائے اس کو وہ روکنے کا کام کرتے ہیں کوردھا زلہ الپورشا والا چھتر ہے اور اس علاقے کی کسانوں کو سچائی کے ابھاو میں اکثر نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار کے ادیان کی ویبھاگ کی طرف سے کسانوں کو شاکمبھری یوزنہ کے تحت فل اور سبجیوں کے فصل اتپادن کے لیے پروساہت کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کسانوں کو سوڑ سجلائی یوزنہ کے تحت کرشی پمپ تقنیق صرف فصلوں کی سچائی کرنے کے لیے بھی جاگرد کیا جا رہا ہے شاکمبھری یوزنہ کے تحت کرشی بھاگ کے دوارا جو شاکمبھری پمپ دیے جاتے ہیں سرکار کی شاکمبھری یوزنہ سے کھیتی کرنے والے کسانوں کو راجی سرکار کی طرف سے سبسیدی بھی دی جاتی ہے سرکار اس یوزنہ کے تحت اپکرن لگانے کے لیے 75% سبسیدی کسانوں کو دے رہی ہے جس میں محض 25% راشی ہی کسانوں کو لاغت کے طور پر چکانی پڑتی ہے سال 2016 سے اب تک زلے میں 875 کسان اس یوزنہ کا لاغت اٹھا چکے ہیں جو فلڈ باڑ پردھتی سے جو سنچائی ہو رہی تھی ویسے شکر جو پرڈ راپ مور پر آپ میں نے کہا سپرنگ کلر پردھتی اور ڈریپ کے مادیم سے کرسک اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس سے جو کم چھتر میں سنچائی ہوتا تھا اس سے کافی ادھیک ماترہ میں جو کلیسی کا چھتر بڑھا ہے ہمارا دیش بھوگولک ویویت تاؤں والا دیش ہے یہاں کسی ستھان پر بارش زیادہ ہوتی ہے تو کوئی علاقہ بھول بھول پانی کو ترستا ہے کہیں بجلی پہنچی ہے تو کہیں ابھی بھی بلگ جلنے کا انتظار ہے ایسے میں دیش کی ریڑ کی ہڈی کہے جانے والے کسانوں کو سشکت کرنے کیلئے سرکار کی یوجناؤں کو عمل میں لانا اور انداتا کا اسے اپنانا بہت ضروری ہے اور کوردہ زیلے کی کسانوں نے انہیں آدھونک طریقوں کے ذریعے خود کو سمدھد بنا کر دیش کے دوسرے کسانوں کے سامنے نسال پیش کی ہے کوردہ سے ستیش تمبولی کے ساتھ بھیل رپورٹ زی میڈیا